السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکار علی ببر کی جانب سے اب پھر الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے عشرت علیباد خان کے بارے میں بات کی ہے کیا بات کی ہے وہ کیا نظریات رکھتے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے بات کروں گا عشرت علیباد صاحب کی احمد اور اس سے الطاف حسین صاحب کیا تعلق ہے اور کیا تعلق نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ سے گزارش یہ کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں انہیں بھی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچتی رہے ہیں آسانی کے ساتھ بہت شکریہ دیکھیں اشرت علیباد صاحب کافی عرصے سے میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کسی نے کسی انداز میں ان کی ڈسکیشن جاری رہے اور وہ میڈیا میں ان ہو رہے ہیں کچھ عرصے سے خود ساکھ تک مقصود ایک صحافیوں کے ٹولوئے کو انٹریو بھی دیتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں ان کے ذریعے اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا درد بھی ان کے دل میں ہے اور کراچی کے لوگوں سے پیار بھی کرتے ہیں وغیرہ 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 تو خیر یہ چیزیں تو اپنی جگہ اتنے سال وہ آٹھ سال تک غائب رہے سارے سینریو سے اس آٹھ سال میں پاکستان نے یا صوبہ سن نے جہاں کے وہ گورنر تھے یا اس شہر قائد نے جہاں کو وہ اون کرتے ہیں اس نے کیا درد کیا تکلیفیں کیا مشکلات دیکھی اس سب چیز سے تو وہ لا تعلق رہے بلکہ اسی عرصے میں ان کے جو قائد تھے جو محبوب قائد تھے جو ان کے جس کو کہتے ہیں کہ محسن تھے جس کو وہ روحانی طور پر والد صاحب کا درجہ دیتے تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ استاد ہیں وہ خود اپنے مو سے کہتے تھے کہ وہ استاد ہیں اور انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر کھڑا کر دیئے یعنی کہ الطاف حسین صاحب الطاف حسین صاحب کو بانی کہیں متحدہ کا یا قائد کہیں متحدہ کا یا سربرا کہیں متحدہ کا جو بھی کہیں میرے حساب سے تو وہ چیزوں پر ہی پورا اترتے ہیں تو برحال ان کا بھی انہوں نے احسان نہیں مانا اور ان کا بھی کبھی شکریہ آدھا نہیں کیا کہ چودہ سال سے زیادہ عرصے تک وہ گورنرشپ پر رہے الطاف حسین صاحب کے کہنے پر ان کی شخصیت کی بنیاد پر ان کی سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر الطاف حسین نے جلاوطنی کاٹی الطاف حسین نے اپنے بھائی کو کھویا اپنے بھتیجے کو کھویا اپنی فیملی سے دور رہے اپنے دوستوں سے دور رہے ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے اپنی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے ہوتلنگ کرے سپورٹس کرے گیم کھیلے اس زمانے میں سینی ماس چلتے تھے موویز دیکھے اے گھومے پھرے شاپنگ کرے لیکن انہوں نے وہ سب چیزیں کی قربانیاں دی رشتہ داروں سے ملے عید بکرائید اور سیری افتاری انجوائے کرے لیکن وہ سب چیزیں الطاف حسین نے قربانی دی اپنی تحریک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی قوم کے لیے لیکن جب اس تحریک کے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا تو وہ فیراؤن بن گئے ان میں سے ایک اس طرح طلبات صاحب کے بارے میں بھی الطاف حسین صاحب نے بھی سخت ترین سوالات اٹھائے انہوں نے کہا کہ آپ آٹھ سال سے دبائی میں رہ رہے تھے with family آپ کی family کا خرچہ کون اٹھا رہا تھا اور کون آپ کو کھلا پلا رہا تھا اور آپ کا خرچہ جا دبائی جیسے مہنگے شہر میں کوئی ایک دن نہیں رہ سکتا ایک ٹائم نہیں رہ سکتا آپ اس طرح لگزری قسم کی لائف گزار رہے تھے تو وہ آپ کس طرح گزار رہے تھے کیا انہوں نے اب یہ کہا کہ آپ پاکستان آؤ اپنا کماؤ خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی کھلاو جو اتنے عرصے کھایا ہے الطاف حسین صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی criticize کیا کہ تمام کھوٹے سکھے ہیں ناکام ہو چکے سب کو ایک ایک کر کے آزمائے مختلف انداز میں یوں سارے پتے پھیکتے گئے لیکن ہر جگہ پتہ کام نہیں آیا بادشاہ آخر بادشاہ ہوتا ہے ساہے تو اب آخری یہ شاید شرط علیبات خان رہ گئے تھے جن کو آزمانہ باقی تھا اسکین دے دیں عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے عوام ان کو نہیں پسند کرتی عوام آج بھی الطاف حسین کو پسند کرتی ہے عوام آج بھی الطاف حسین کو چاہتی ہے اور عوام آج بھی الطاف حسین کو مانتی ہے جو جو اگر گمنام شخص بھی ہے اگر اس کے عوام میں مقبولیت نہیں ہے میڈیا میں نہیں آتا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں الطاف حسین صاحب آج بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اس کے لئے پازیٹیو بات کرتے ہیں تو ان کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو لوگ چاہنے لگتے ہیں اور ان کو لوگ ماننے لگتے ہیں لیکن جن کے بارے میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جن ناموں کو جن شخصیات کو ریجیکٹ کر دیا وہ بھلے کتنی بڑے بڑے وزیر ہوں مشیر ہوں ایڈوائزر ہوں وہ گوونر ہوں وہ کچھ بھی ہوں وہ میر ہوں وہ ناظم ہوں سب کے سب فلوپ ہو گئے اور بالکل فلوپ ہو گئے الطاف حسین صاحب کے بغیر ثابت کر دیا الطاف حسین نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کہ بے شک سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالی کی ہے لیکن اس پارٹی میں یعنی جس کو متحدہ قومی مومنٹ کہتے ہیں اس میں الطاف حسین کے بغیر تمام لوگ زیرو بٹا زیرو ہی ثابت ہوئے اور اس کے کتنے بھی آپ دھڑے بنا لیں کتنے بھی آپ گروپ بنا لیں آپ پی ایس پی بنا لیں آپ بہدر آباد گروپ بنا لیں آپ پی آئی بی گروپ بنا لیں آپ شرط العباد گروپ بنا لیں دبی گروپ بنا لیں کوئی سے بھی گروپ بنا لیں کسی بھی طرح کے بنا لیں لیکن جو الطاف حسین صاحب کی مقبولیت ہے جو الطاف حسین صاحب کی پسند دید کی ہے عام کارکون میں عام شہری میں وہ اس کے دل سے نہیں نکل سکی ہے آج بھی نہیں نکل سکی ہے وقتی طور پر بہت سارے لوگ مایوس ضرور ہو گئے تھے بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تھی اپنے کام دندے میں لگ گئے تھے بہت سارے لوگوں نے سیاست سے گنارہ کشی کر لی تھی بہت سارے لوگوں نے اپنا سارت کو چھوڑ دیا تھا البتہ لیکن انہوں نے کسی اور کو جوائن نہیں کیا تھا وہ آج بھی الطاف حسین صاحب کو ہی لائک کرتے ہیں تو عشرت علیباد صاحب کے حوالے سے یعنی کہ جب الطاف حسین صاحب کا یہ بیان آ گیا تو اب واضح صورتحال بلکل ہو گئی کہ الطاف حسین صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں تو خیر یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ الطاف حسین صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پچھلے پروگراموں میں بھی اور وزرداری صاحب یا کسی اور کے کہنے پر اور ان کی بی ٹیم بن کر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو شامل ہوں گے بھلے ہوں دیکھیں لیڈران شامل ہو جائیں لیکن بہت بڑے بڑے نام تھے ایک زمانے میں پیپس پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو پیپس پارٹی چھوڑتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور یہ بات فیکٹ تھی اسی وجہ سے امین فہیم نے نہیں چھوڑی ان کو وزیر آزم نہیں بنایا ان کی سخت اقتلافات تھے انہوں نے نہیں چھوڑی ایک زمانہ تھا مطلب آج کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گولا مصطفی خر تھے گولا مصطفی جتوئی تھے ان کے بہت بڑے بڑے نام تھے گولا مصطفی جتوئی جو تھے وہ وزیر آزم رہ چکے تھے نگران گولا مصطفی خر جو تھے گورنر رہ چکے تھے ممتاز بھٹو گورنر اور وزیر آلہ رہ چکے تھے اسی طرح جتوئی صاحب بھی وزیر آلہ سندھ بھی رہ چکے تھے مطلب یہ بہت بڑے بڑے نام تھے میراج خالد وزیر آزم رہ چکے تھے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ شاید جانتے بھی نہ ہو آپ لوگ سنتے بھی نہ ہو لیکن جب انہوں نے پیپس پارٹی چھوڑی تو وہ بلکل واقعی زیرو ہو گا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں تو آج اگر کوئی الطاف حسین کو چھوڑتا ہے تو الطاف حسین کے بغیر وہ زیرو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس طرح ابھی پی ٹی آئی تھی ہے آپ نے تحریک انصاف دیکھی کہ جس جس نے عمران خان کو چھوڑا وہ کتنی بڑا نام ہو وہ کچھ پی ہو وہ فواہ چودری ہو وہ عمر ایوب تو ان کے ساتھ ہے میرے موہ سے نام نکل گیا معذرت چاہتا ہوں لیکن دوسرے جتنے بھی نام ہیں بڑے بڑے اب ایک طویل فیرست ہے جس جس نے چھوڑا وہ بلکل زیرو ہوتے گئے اور ان کو عوام نے سب نے ریجیکٹ کر دیا یکسہ ریجیکٹ کر دیا اور ان کی کوئی حیثیت نیری بات ہوتی ہے لیڈر کی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے یہ گوڑ گفٹٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کسی کو یہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے جس طرح عمران خان کو ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ایک صلاحیت جس طرح کے بینظیر بھٹو صاحبہ کو دی ایک الطاف عزین صاحب کو یہ صلاحیت دی ظلفکار علی بھٹو صاحب کو دی قائدہ عظم محمد علی جنہ کو یہ صلاحیت دی تو یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عوام کا درد سمجھ سکتے ہیں اور ان کا مرم رکھ سکتے ہیں یا ان کا حال سمجھ سکتے ہیں اور ان کو انگیج کر سکتے ہیں تو عشرت العباد کان بھلے گورنر رہے ہوں بھلے وزیر رہے ہوں مشین رہے ہوں بھلے ان کے اوپر تعلقات بہت زیادہ ہوں لیکن عوام میں ان کی وہ پذیرائی نہیں ہو سکے گی آ کر شوک پورا کر لیں آ جائے آ کر دیکھ لیں میڈیا پر کوریج اچھی ملے گی میڈیا پر اچھی دھوم مچے گی لیکن عوام میں ان کا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خاص ہو سکے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور بڑی کھل کے دیجئے گا جو جو آپ سمجھتے ہیں اپنے کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجئے گا فیل وقت مجھے دیجئے کا اجازت اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کائنڈی سبسکرائب کر کے گنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ